آج بھی اس ملک کے اندر اسی حکمران تنظیم کے ایڈیالوجی سے جڑی ہوئی ایک تنظیم ایسی ہے جو ہر آزادی کے دن بلیک ڈے مناتی ہے اور آج کی تازہ تاریخ بھی سناؤں کہ آج کے دن بھی انہوں نے بلیک ڈے منایا ہے ان کی وطن پرستی پہ کوئی سوال نہیں ان کے اپنے ملک سے پہ وفائی پہ کوئی بات نہیں لیکن وہ اہلِ حدیث وہ وہابی وہ سلفی جنہوں نے اس ملک کے لیے جی جان سے قربانیہ دی جنہوں نے اس ملک کی خاطر اپنا سب کچھ لوٹایا ہے صرف اس لیے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ انگریز کی غلامی سے اس ملک کو آزاد کروایا جائے آج ان کی نیتوں پر شک ہے آج جنہوں نے قربانی دی ملک کے لیے آج انہی کے لیے یہ سوال کھڑا کیا جا رہا ہے کہ اس ملک میں سے ان کا خاتمہ کیا جائے اس نظریہ کا خاتمہ کیا جائے جوہر لال نہروں نے اس خاندانِ صادق پور کے بارے میں اور یاد رکھنا خاندانِ صادق پور خالص اہلِ عدیث گھرانا ہے ایک اکینا خاندان ہمارا کیسا ہے آپ ذرا دیکھنا جوال نال رہنوں نے یہ بیان دیا ہے کہ اس ملک کی آزادی کے سلسلے میں ملک میں جنہوں نے بھی قربانیاں دی ہیں ان تمام کی قربانیوں کو اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور خاندانِ صادق پور کی قربانیوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو وہ پلڑا جس میں خاندانِ صادق پور کی قربانیاں ہیں وہ ان پر غالب آ جائیں گی وہ پلڑا ہی چھک جائے گا یہ گواہی جواہر لال نہرو نے دی ہے ہماری تاریخ بڑی روشن تاریخ ہے ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملک کی خدمت کی لیکن ملک سے کبھی قیمت وصول کرنے کی ہم نے بات نہیں اور آج بھی آج بھی ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ہماری خدمات کے بدلے میں ہمیں صلح دے ہم بات کرتے ہیں ہمارے واجبی حق کے جو اس ملک کے شہری ہونے کے اسے سے ہمیں ملنا چاہیے وہ انصاف وہ ہمارے اپنے حق کی ترجمانی ہم اپنے دعوے کی بنیاد پہ کریں گے آزادی کو کیش کرنے کی ہم بات نہیں کرتے برطانوی حکومت نے ایک آدمی کو و ہنٹر کہلاتا ہے اس کو ذمہ داری دی کہ تم یہ اندازہ لگاؤ کہ اس ملک میں ہمارے خلاف سب سے خطرناک کون لوگ ہیں اور اس کے اسباب کیا کیوں یہ سب سے زیادہ ہمارے مقالف ہیں اور کون لوگ سب سے زیادہ ہمارے مقالف ہیں اس نے یہ بات واضح طور پر لکھی ہے سب سے بڑا خطرہ اگر کوئی ہے اگر سب سے بڑا خطرہ کوئی ہو سکتا ہے اس ملک کے وہابی ہیں اس کی الفاظ ہیں وہابی ہیں اور یہ بات یاد رکھنا وہابیوں کے اس نے یہ نشانی بھی لکھی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آدھی پندلی یا ٹکھنے سے اوپر اپنا پائجامہ یا اپنا کپڑا رکھتے ہیں اور نمازوں میں آمین بلند آواز سے کہا کرتے ہیں افسوس اس کا ہے کہ ہم اہل ادیسوں کا ہمیشہ سے یہ علمیہ رہا ہے کہ ہم اپنے اصلاف کے کرناموں کارناموں کو نہیں جانتے ہیں اوروں کا یہ معاملہ ہے کہ یہ رائی کا پہاڑ بنا کر پیش کرتے ہیں ایک ایک مسئلے کو لے کر پوری کتابیں دسیوں کتابیں لکھ جاتے ہیں اچھنی روشن تاریخ رکھنے والے ہم اہل ادیسوں کے ساتھ یہ علمیہ ہے کہ ہم اپنے اصلاف کے کارناموں کو لکھنے کے سلسلے میں بھی بڑے کوتا ہوا کے ہوئے ہیں میں آپ حضرات کو دعوت دینا چاہوں گا اپنے اصلاف کے کارناموں کو زندہ رکھو ان کو مدون کرنو ورنہ وہ دن دور نہیں یہ دو ایک دو نسلے اور گزر جائے گی کل پھر آپ کے بارے میں لوگ یہ کہیں گے کہ یہ آپ باہر سے آ کر بسے ہوئے کوئی اور لوگ ہیں موسیقی